اسلام علیکم اچھا جی آج ایک نئے پورام کے ساتھ دوبارہ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سات بھائیں ہیں اسلام پاس سے اور پھر الوقت وہ حال مقیم ملائشیہ میں روزگار کے سلسلے میں ملائشیہ میں ہوتے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہے وٹس اپ پہ کہ ان کے کچھ جانے والے ہیں ان کے پاس ڈیڑھ کنال کا ایک آہات ہے اور سات میں ایک پانچ اکڑ زمین ہے تو وہ آپ کس طرح بھکریوں کو کام کر سکتے ہیں کچھ انہیں اس سلسلے میں مشاورت چاہیے اچھا مشاورت جو میرا ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام آپ سیکھے بغیر نہیں کر سکتے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کسی دور میں مجھے بھی وہ مچھلیاں پکڑنے کا بڑا شوق تھا تو بلکہ یقین کریں کہ جو ہمارے ادھر جوٹڑ ہوتے ہیں جوڑ جنہیں ہم چھپڑے بھی کہتے ہیں تو شاید ایک ایسا چھپڑا ہوگا جس میں میں نے مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے گھسا نہ ہو اور وہ انفیکشن بھی ہوگی اور پھوڑے نکل ہے بچپن میں آج تک بھی وہ پھوڑے مجھے موجود ہیں اور ابھی بھی دو چار سال بعد کچھ نہ کچھ پھر نکل آتے ہیں اس طرح کی انفیکشن جراسیم جسم میں داہل ہو گیا تو اس طرح یہ سی ایل بیماری ہوتی ہے جانوروں کی پھوڑے نکل آتے ہیں انہیں تو اسی طرح یہ بھی مسئلہ بن گیا تو مچھلیاں لیکن سارے جنگی کوشش کرتے رہے پر مچھلی کو بقاعدہ طور پر نہ کوئی جسے مچھلی گئے وہ پکڑ نہیں سکے اب اس کے پیچھے وجوات یہ تھی کہ کبھی بھی بقاعدہ میں نے تربیت نہیں لی کسی اچھے مچھلے سے ملہب ہمارے ایریا میں علاقہ میں کافی حصل ہو گیا جو بقاعدہ طور پر کھنڈیاں وغیرہ لگا کے یا جال سے مسئلیاں پکڑتے ہیں جنہیں ہم مچھلے اور یا ماشی بھی کہتے ہیں ان سے تربیت نہیں لی اور اسی طرح دریاؤں پر بھی جا کے مسئلیاں پکڑنے کی کوشش کی اپنے طور پر ہی کنڈیاں کسی کام نہ ہیں کبھی مچھلی نہیں پکڑی وہ ایک آدھ بار کو تھوڑی سی چھوٹی موٹی پکڑ لی تو انہیزہ بات ہے اور وہ میرے دیکھتے دیکھتے ہی ان بندوں نے درجنوں مچھلیاں پکڑی جو کے تربیت یافتہ تھے جو بقاعدہ طور پر یہ کام کر رہے تھے یا کسی کے شکریت تھے تو زندگی جو ہے نا یہ یہ بھی سبق سکھاتی ہے یہ لائف جرنی ہوتی ہے ایسے ایک ہمارا یوٹیوب چینل ہے لائف جرنی کے نام سے اس میں چھوٹے چھوٹے سبق جو بھی اس پاپ زندگی میں ہوتے ہیں میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس پہ وہ شیئر کرتے رہیں تو یہ اگر میں تربیت لے لیتا تو آج ہو سکتا ہے میں بھی ایک اچھا مچھیرہ ہوتا اور میرے پاس بھی ایک اچھا راڈ ہوتا دائر ہے جب مچھلیاں پکڑنی آ جاتی تو پھر میں نے اچھا راڈ لے لینا تھا اور پھر ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان کی جو جیلے ہیں دیم ہیں ان پہ بھی مچھلیاں پکڑتا اور کامیاب مچھیرہ بن جاتا یہ کام اس کے اپنا شوق تو اچھے طریقے سے پورا ہو جاتا اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس میں تربیت حاصل نہیں کرتے اس وقت تک آپ اس کام کو کر نہیں پاتے اچھے طریقے سے اب دیکھیں ہوای جہاز ہے یا ڈرین ہے یہ آپ تو نہیں اڑا سکتے نہیں میں اڑا سکتا ہوں یہ وہی لوگ اڑا سکتے ہیں جو کی تربیت یافتہ ہیں اس کام کے لیے ابھی دیکھیں افغانستان میں جنگ لگی گئی میں آج حبر پڑھ رہا تھا کہ جو طالبان ہیں وہ پائلٹس کو ہلاک کر رہے ہیں تاکہ نہ رہے بانسری اور نہ بجے بانس نہیں یہ الٹا ہو گیا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری جب پائلٹی ان کے نہ رہے تو جہاز کونڈ اڑائے گا اور جہاز نہیں اڑائیں گے تو پھر طالبان پہ بمباری نہیں ہو سکے گی انہیں یہ ایک اچھا آپ کہلیں کہ اڈوانٹی مل جائے گا طالبان کو تو اس لیے جو تربیت ہے نا یہ کسی بھی کام میں یہ ضروری ہے تو آپ کو جو میری طرف سے جو بنیادی مشورہ ہے سب سے پہلا وہ یہی ہے کہ آپ ہو گئے ہیں کوئی بھی جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ حضرات تو آپ حضرات کبھی بھی اس کام کا رسک نہ لیں پتہ کچھ گنے چنے سے حضرات بندہ مول لے لیتا ہے زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں حضرات نہیں لینا چاہیے مطلب کہ جیسے یہ بکریوں کا کام ہے کوئی بندہ ایسا ہے میں نے نہیں دیکھا اس نے تربیت کے بغیر بکریوں کا کام شروع کیا اور اس نے کوئی نقصان نہ اٹھایا یا پھر وہ نقصان اٹھا کے کامیاب ہوا وہ اس کا جو دو چار سال کا دورانیاں ہوتا ہے نا جس میں اس کے پاس جذبہ بھی ہوتا ہے وسائل بھی ہوتے ہیں وہ سیکھنے میں گزر جاتے ہیں سارے اس کے جب وہ سیکھتا ہے اس کے بعد کیونکہ سیکھنے کے بعد ایک نئے سرے سے کام کو شروع کرنا ہوتا ہے جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو بریڈ ہی نہیں صحیح میں نے رکھی ہوئی یائے یہ بریڈ ایسے بریڈ ٹھیک ہے لیکن اس میں جو بکریوں میں نے لے لیا اور میں نے اس میار کی نہیں ہے تو یہ تو میں نے شیرٹ نہیں صحیح بنائے اور خوراگ ان کی ٹھیک نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو بندہ پھر آپ نے آپ کو ریوائز کرتا ہے دوہراتا ہے آپ نے آپ کو ایک نئے سیرے سے وہ کام کا پھر آغاز کرتا ہے تو اس وقت تک وہ ویسی بچارہ تھا کہ آرکے دل برداشتہ ہو جکا ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو ایڈوینچر ہے نا بکری فارمنگ میں کے سیکھے بغیر ہی کام کا آغاز کر لینا یہ نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ کسی مستند بندے کے پاس کہ جو ایک فارمر ہو یا کسی اچھے فارم پہ اس نے وقت گزارا ہو یا فارم کی منیجمنٹ کو وہ سمجھتا ہو تو اس بندے سے جا کے آپ سیکھیں بیٹھیں اس سے بات چیت کریں اور اپنی جو معلومات ہے وہ اس کے ساتھ منتقل کریں یعنی کہ تبادلہ حیال کریں اس سے معلومات کا اچھے طریقے سے مطلب اگر وہ بقاعدہ طور پہ فارمر ہے فارمنگ کر رہے پھر تو آپ اس کے فارم پہ کام کریں ہمارے فارم پہ اس وقت کم او بیش بھی کوئی بارہ بندے جو ہیں وہ بارہ تیرہ بندے اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں تو ابھی آج بھی ایک صاحب آیاں کہیں سے تو ٹریننگ کے لیے یعنی کہ ہمارے پاس اس وقت کل جو ہیں وہ تیرہ چودہ لوگ آ کے ہمارے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں وہی لوگ چھے ماہ یہاں پہ کورس کریں گے کورس کرنے کے بعد وہ جب جائیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ بکری فارمنگ کیسے ہوتی ہے بکری فارمنگ کس چیز کا نام ہے یہ نہیں کہ وہ بس مطلب کہ ان کا وقت آیا نہیں ہوگا بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ یہاں سے جب تربیت لے کے جائیں گے تو باس آنی جائے گے اپنا کام شروع کر لیں گے ان کا نقصان بڑا کام ہوگا بجائے اس کے کہ وہ ساری چیزیں سیکھیں نئے سیرے سے کام کا آغاز کریں اور پھر اتنے سال اپنے کام میں لگائیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ جب وہ دو چار سال ان کے گزر جائیں تو پھر وہ آپ نے آپ کو اسی مقام پہ اسی نیش بھی پائیں کہ جہاں زندوں نے کام کا آغاز کیا تھا وہ پھر نئے سیرے سے کام کا آغاز کریں اور اس وقت تک ان کے حوصلے اور ان کے وسائل جو ہے کافی حد تک وہ پرشان ہو چکے ہوں تو اس لیے بہتری ہے کہ جس نے بھی یہ کام کرنا پہلے اس کام کی تربیت لیں آپ کسی اچھے جگہ پہ جائیں یہاں پہ اچھے پہ ماننے پہ یہ کام ہو رہا ہے اب ہمارے پاس جو لوگ ٹریننگ کرنے یا تربیت لینے آتے ہیں اس میں ہم انہیں کھانا بھی دیتے ہیں ہم انہیں ریائش بھی دیتے ہیں اور کوئی فیس بھی نہیں ہے ان کی وہ فری آف کاسٹ ہیں صرف انہیں پچاس ہزار پہ سیکیورٹی کے جمعہ کرانے پڑتے ہیں تاں کہ وہ چھے ماہ پورے یہاں پہ رہیں تربیت کریں جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ہم انہیں اس کے ساتھ سیڈیفکیٹ بھی دیں گے اور ان کے پچاس ہزار پہ بھی واپس کر دیں گے وہ پچاس ہزار اس کیلئے لیتے ہیں تاں کہ کوئی بندہ پہلے باغ نہ جائے اگر باغ جائے تو چھے وہ پچاس ہزار پہ ہم واپس نہیں کرتے اسے تو اسے سیڈیفکیٹ بھی دیں گے ابھی تقریباً جو ہمارے پاس پہلے لڑکی آئیں ہیں انہیں پانچ ماہ کچھ سے لڑکوں کو ہو چکی ہیں تو ایک آدھ ماہ بعد وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم انہیں بقائدہ طور پہ ابھی تک ہم نے کوئی سیڈیفکیٹ بنوایا بھی نہیں ہے اپنا دیکھنے انشاءاللہ وہ بنا لیں گے سیڈیفکیٹ اور جب وہ جائیں گے انہیں وہ سیڈیفکیٹ بھی دیں گے اور بقائدہ طور پہ ان کی ویڈیوز بھی بنا کے اپلوڈ کریں گے جو ان کے تاثرات تھے جو ان کے حیالات تھے جو کچھ انہوں نے یہاں پہ سیکھا کیسا یہاں پہ تجربہ رہا ان کا اگر وہ یہاں پہ نہ آتی اور اپنی فارمی کرتے تو ان کے کیا حیالات تھے کہ وہ مطلب انہیں کیا نقصانات ہو سکتے تھے جو اب انہوں نے یہاں پہ تربیت لے لی ہے اب وہ ان کے نقصانات نہیں ہوں گے تو مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو کام کرنے کا آغاز کرنا چاہ رہا ہو اس سے چاہیے کہ پہلے متعلقہ جگہ پہ جائے وہاں پہ تربیت لے تربیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ بنیادی چیز ہے تو اس کے علاوہ تو مشورے تو کافی سارے دیے جا سکتے ہیں اس میں آپ کو کہوں کہ آپ فلانی منڈی میں چلے جائیں فلانے چلوائے کے پاس چلے جائیں بکریاں نے یہ کر لیں وہ کر لیں اس میں نقصان آپ کا ہوگا یعنی کہ اگر لانگ تر میں دیکھیں تو اس میں نقصان آپ کا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس بکریاں تو ہوں گی لیکن آپ کے پاس تیربا نہیں ہوگا آپ نے بکریاں کو رکھنا کیسے ہے تو پھر آپ اس میں یعنی پرشان ہوگے کل کو اس لیے میری جو آپ سے ایک گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کوئی بھی اچھا فارم دیکھ لیں کوئی اچھا بندہ دیکھ لیں اسے ملاقات کریں اسے ملیں اسے بتائیں کہ میں یہ فارویں کرنا چاہتے ہوں آپ مجھے کیا مشورہ دیتی ہیں اگر وہ امنی طور پر بندہ کام کر رہے تو لازمی اس کی ٹیم کا حصہ بنیں کام میں شریک ہو جائیں اپنے ہاتھوں سے کام کریں چار چھے ماہ وہاں پہ لگائیں تو پھر آپ کو سمجھ آجائے گی کہ بکری فارم کی اس چیز کا نام ہے آپ نے کون سی نسل لگنی ہے کان سے یہ نسل خریدنی ہے کیسے اسے فروخت کرنی ہے کیسے اس کی اچھی نشنما کرنی ہے اس کی ہراغ کیا ہوتی ہے وہ ہراغ آپ نے کان سے لینی ہے ہراغ کا زہیرہ کیسے کرنی ہے اتنی عرصے کیلئے کرنی ہے مطلب پھر آپ سارے معاملات کو سمجھ جائیں گے ایک ایسی جہاں پہ کام ہو رہا ہو آپ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہ جو دس سال کا سفر ہے نا ہو سکتا ہے آپ کا چھے مہینے میں وہ تیہ ہو جائیں لیکن اگر آپ اپنے طور پر کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جیسے انگلیش میں محاورہ نا کہ شاید یہی ہے کہ اب وہ ٹائر کو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تو اس لیے آپ اپنے طور پر ہی ہر ایک چیز کو سیکھنے کی کوشش نہ شروع کر دیں گھر پر ہی کہ میں نے یہ بکریں راکھ لیا ہے میں یہود ہی سیکھ لوں گا مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک بندے کا استاد ہوتا ہے کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں جس کا استاد نہ ہو اب انسان جب پہلی بار اوہا بیل کا بیل کا شاید واقع ہے کہ وہ بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا کوئی ان کا استاد بنا کوئے نے ایک کوئے کو دفنایا تو انہوں نے وہ حساب لگایا کہ یہ تو بار کے دفنانا چاہیے یعنی کہ شروع دن سے لے کے اب تک دنیا بنیا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے جس سے وہ دیکھ کے سبق حاصل کرتا ہے اسے سیکھتا ہے تو اس لیے آپ نے استاد ہود نہ بنے اگر آپ نے کامیاب بکری فارمنگ کرنی ہے تو کامیاب لوگوں سے ملیں ان کے پاس جائیں ان کے پاس وقت گزاریں وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اعملی طور پہ کام کریں پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کچھ چار ماہ چھے ماہ کے بعد کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کس طرح کرنا چاہیے اس کام کو کس طرح آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں صرف آپ کو یہ بتایا گیا کہ بکری فارمنگ شروع کر لینا آسان ہوتا ہے جا کہ بکریاں حرید نہیں تو اس طرح آپ فارمر نہیں بن جاتے فارمر آپ تو بنتے ہیں جب بقاعدہ طور پر آپ اس کام میں آتے ہیں اس کام کی پہلے کوئی تربیت حاصل کرتے ہیں پھر بقاعدہ میں ایک حکمت عملی تیار کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ اس کام کا آغاز کرتے ہیں تو یہ سارے کام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بکری فارمنگ میں ایک اچھا مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جی السلام علیکم